اللہ کے سامنے جانا ہے اس کو مو دکھانا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ پوچھیں گے آپ کیا کر کے آئے ہیں تو ہر انسان کو اس کا نام عمال اس کے گردن میں لٹکا دیا جائے گا نام عمال کھلا ہوا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے اقرآ کتابک تیرا نام عمال پڑھ کفا بِنفسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اپنا حساب تو خود کر اور وہ پڑھے گا اور یہ پڑھے گی تو کیا کہے گی مَا لِعَادِ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا كَبِیرَةً إِلَّا أَحْسَاهَا وَبَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَادِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّ كَا عَدَا جو دیندار مرد و عردوں کے حشر کا میدان میں جانا ہے مرنا یقینی ہے اببہ فرماتے تھے اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے موت کا آلہ جتنا یقینی ہے آدمی اس سے اتنا ہی غافل ہے زب و زنت کو دیکھتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں ہر ایک کو جانا ہے دیندار ہے تو دیندار کی موت بہت اچھی ہوگی کتاب میں لکھائیں اسے کوئی ٹینشن نہیں دیندار تھا نمازیں پڑھتی تھی قرآن پڑھتی تھی اور نماز پر جماعت میں جاتا تھا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا تھا دینداری کا مزاج تھا اپنا مزاج دینداری کا بنا موسیقی